ہیلو فرینڈز آپ کا پھر سے بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل سمائی پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انبیسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور آپ کو ڈیفرینٹ سٹاکز کا ڈیٹیل انیلسز کر کے ریکمینڈیشن بھی دیتے رہتے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اے پی ایل اپولو ٹیوز کی اور ایچ ڈی ایف سی سیکیورٹیز کی طرف سے اس سٹاک پہ نئے ٹارگٹ نکل کر آ رہے ہیں اور 2227 کے جو ٹارگٹ ہیں وہ دکھ رہے ہیں اس نیوز کو ہم ڈیٹیل میں سٹیڈی کریں گے اور اس کامپنی کے سارے فنڈامیٹل جانیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمیں اس سٹاک میں کس طرح انبیسمنٹ سٹیٹسی فولو کرنی چاہیے کیا ہمیں شارٹرم کے لیے انبیسمنٹ کرنی چاہیے جا اس کو لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کرنا چاہیے جا اس کو ہمیں سیل کر دینا چاہیے تو سارے ڈیٹیل ہم ایک ایک کر کے چیک کریں گے اس کامپنی کی فنینشل گروت بھی دیکھیں گے اور اس کامپنی کے ٹیکنیکل پیرامیٹرز بھی چیک کریں گے کیونکہ ہمارا یہی ماننا ہے کہ جدی کوئی بھی کامپنی فنڈامیٹلی سٹونگ ہے اس کی جو فنینشل پرفارمنس بڑیہ نکل کر آ رہی ہے اور جدی اس کامپنی کی جو سیلز ہے وہ گروہ ہو رہی ہیں بولیمز بھی گروہ ہو رہی ہیں اور اس کے مازن بھی گروہ ہو رہی ہیں تو آنے والے ٹائم میں بھی اس کے اچھے چانسز رہتے ہیں کہ وہ کامپنی وہ گروت شو کریں تو آج ہم بات کریں گے اپی ایل اپولو ٹیوبز کی آپ آن تک ہمارے ویڈیو کو دھیان سے سنیے گا سب سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے جدی آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل ایکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کا نوٹیکیشن آپ کو مل جائے آپ کو آج ہمارے ویڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن جرور پریس کر دیجئے گا سوائیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اس کامپنی کے لیٹس ٹارگٹ اور ٹائم پیرڈ جان لیتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو HDFC سیکیورٹیز has a buy call on the APL اپولو ٹیوبز and they have given a ٹارگٹ پرائیس of روپیس 2,226 for a ٹائم پیرڈ of one year تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو HDFC next one year کے لیے اس سٹاک پہ بہتی بیولیش دکھ رہے ہیں اور بہتی بڑے ٹارگٹ سجیسٹ کر رہے ہیں تو اب ہم اس کامپنی کے پہلے ڈیٹیل چک کر رہے ہیں this company was started in the year 1986 یہ ایک mid cap company ہے اور اس کا جو market capitalization ہے that is nearly rupes 23,165 crores and this company is operating in the metals and ferrous sector تو یہ جو کامپنی ہے metal ferrous sector کی mid cap company نکل کر آ رہی ہے اب ہم اس کامپنی کے لیٹیس قوارٹر کے ریزرٹس چیک کر لیتے ہیں اس کی earnings جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں for the quarter ending on the 30 June 2021 the consolidated total income of this company is reported to be rupes 2544 crores nearly and it has been reduced by 2.12% on a quarter on quarter basis but this income has been increased by 128.27% on a year on year basis تو this company has also reported a net profit after tax of rupes 168.42 crores in the latest quarter تو آپ دیکھ سکتے ہو overall اس کے جو numbers ہیں بہت ہی positive نکل کر آ رہے ہیں year on year basis پہ اس کامپنی کی جو quarterly income ہے بہت ہی بڑی growth show کر رہی ہے اور اس کامپنی نے لیٹیس قوارٹر میں اچھا منافع بھی کمائی ہوا ہے اب ہم اس کامپنی کا investment rational جان لیتے ہیں کہ brokerage کا اس کامپنی کے business کے بارے میں کیا کہنا ہے the brokerage expects the APL's revenue pet to grow at a CAGR growth of 20% and 34% over the financial year 21 to 24E تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو brokerage اسے stock پہ بہت ہی بیولیش ہے اور اس کامپنی کے جو revenue ہے اور اس کامپنی کی جو پیٹ کی growth ہے بہت ہی positive expect کر رہے ہیں this is due to the healthy volume growth margin expansion reduced working capital and reduced debt تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بہت ہی positive points نکل کر آ رہے ہیں اس کامپنی کے volume بھی grow ہو رہے ہیں margin بھی improve ہو رہے ہیں اور اس کی جو working capital ہے وہ بھی reduce ہو رہی ہے اور debt جو ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے یہ بہت ہی positive indication ہے اس لیے brokerage اس پہ نئے target suggest کر رہے ہیں of rupees 2226 per share the multiples of 35x is based on APL's superior performance operational efficiency and strong positive outlook going ahead تو آنے والے time میں اس کامپنی کی بزنس کی growth بہت ہی اچھی نکل کر آ رہے ہیں بزنس کے prospects بہت ہی positive نکل کر آ رہے ہیں اور اس کامپنی کی جو efficiency ہے اس کی جو performance ہے بہت ہی superior نکل کر آ رہی ہے تو اب ہم اس کامپنی کے stock کی performance دیکھ لیتے ہیں پہلے ایک دن کا data دیکھ لیتے ہیں تو ایک دن میں اس stock میں 1.63% کی تیجی ہے اور یہ جو stock ہے 1885 روپیز پہ close ہوا ہے جنہی ہم اس کامپنی کے past 5 day کی performance دیکھیں تو یہاں پہ 6.81% کے بہت ہی بڑیہ returns دیکھنے کو مل رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو chart pattern ہے clearly positive uptrend show کر رہا ہے پہلے یہ جو stock تھا consolidate ہو رہا تھا in the range of 1750 لیکن اب اس کی جو consolidation range وہ بڑھ گئی ہے اب یہ جو stock ہے اس کے sport level بھی increase ہو گئے ہیں that is nearly 1860 یہ بہت ہی positive indication ہے اب ہم اس کا past 1 month کا performance دیکھیں گے تو یہاں پہ 16.40% کی بڑیہ rally دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کا جو chart pattern ہے یہ lower sport level سے continuously uptrend show کر رہا ہے اور اس کا جو lower sport level نکل کر آ رہا ہے وہ 1520 کے around نکل کر آ رہا ہے اب ہم آگے بڑھیں گے اور اس کی past 6 month کی performance دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی بہت بڑیہ returns دیکھنے کو مل رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو last 6 month میں اس stock نے 64.70% کی rally show کی ہوئی ہے پہلے اس کا جو consolidation range تھا that was nearly 1250 لیکن اس نے sudden jump بھی لگایا ہے اب اس کا جو sport level ہے that was nearly 1500 تو آپ دیکھ سکتے ہو اس میں 1500 سے دو بار recovery show کی ہوئی ہے اور آپ یہ جو stock ہے اپنے all time high کے آس پیس چل رہا ہے اور بہت ہی bullish trend show کر رہا ہے بہت ہی جو ہے uptrend show کر رہا ہے جدی ہم اس کا past one year کا data دیکھیں تو یہاں پہ 234.34% کے positive returns دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس کا جو chart pattern ہے یہ بھی بہت ہی bullish and linear growth pattern show کر رہا ہے اس میں آپ کو correction بھی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن correction کے بعد یہ جو stock ہے continuous rally show کر رہا ہے جدی اس کی past five year کی performance دیکھیں تو یہاں پہ 920% کے around multi bag returns دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس کا جو chart pattern ہے بہت ہی bullish and بہت ہی بڑیا exponential growth show کر رہا ہے 2020 میں اس نے اپنا low بھی لگایا تھا during the covid pandemic لیکن اس کے بعد اس کا جو chart pattern ہے بہت ہی positive trend show کر رہا ہے this is due to the strong operational efficiency of this company جدی ہم all time data دیکھیں تو یہاں پہ 6603% کے around multi bag returns دیکھنے کو مل رہے ہیں اور chart pattern بھی بہت ہی bullish trend show کر رہا ہے 2020 کے بعد یہ جو stock ہے یہ suddenly جو ہے rise show کر رہا ہے جدی ہم اس company کے price کا analysis کریں one week سے لے کے three year کا data ہمارے پاس available ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس company کی جو performance ہے continuously improve ہو رہی ہے اور اس کی جو stock ہے وہ continuously rally show کر رہا ہے اور بہت ہی بڑیا returns دیکھے دیتے جا رہا ہے جیسے جیسے time period increase ہو رہا ہے one week سے لے کے three year تک کا ویسے ویسے اس کے جو returns ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں اس لیے یہ جو stock ہے long term کے لیے بہت ہی بڑیا stock جو ہے وہ نکل کر آ رہا ہے جدی ہم اس کا volume کا analysis کریں پہلے کل کا data دیکھ لیتے ہیں quantity traded was four lakh and the delivery is two lakh تو آپ دیکھ سکتے ہو nearly 52.52% کی delivery اس stock میں اٹھائی گئی ہے جدی one week کا average data دیکھیں تو 57.47% کی delivery نکل کر آ رہی ہے one month کا average data دیکھیں تو یہاں پہ 61.50% کی delivery نکل کر آ رہی ہے اور بہت ہی بڑیا data جو ہے یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس stock میں بہت ہی بڑیا accumulation ہو رہی ہے اب ہم اس company کی financial growth دیکھیں گے پہلے quarterly data دیکھ لیتے ہیں June 20 سے لے کے June 21 تک کا data ہمارے پاس available ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس company کا جو revenue ہے وہ 1109 crore سے بڑھ کر 2534 crore ہو گیا ہے یہاں پہ بہت ہی positive growth دیکھنے کو مل رہی ہے جدی ہم اس company کا net profit کا data دیکھیں تو یہاں پہ بہت ہی بڑیا growth دیکھنے کو مل رہی ہے اور multifold increase دیکھنے کو مل رہا ہے اندہ جون 2021 اس کا جو net profit تھا that was 21 crore and June 21 میں یہ بڑھ کے 168 crore ہو گیا ہے تو بہت ہی بڑی growth pattern جہاں پہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جدی ہم اس کا last 5 year کا data دیکھیں تو یہاں پہ بھی بہت ہی شاندار pattern دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس company کا جو revenue ہے وہ year on year basis پہ continuously grow ہو رہا ہے یہ بہت ہی positive indication ہے اس لئے آپ دیکھ سکتے ہو اس company کے revenue میں linear growth دیکھنے کو مل رہی ہے 2017 میں اس کا جو revenue تھا that was 3923 crore 18 میں یہ 533 crore ہو گیا 19 میں 7152 crore ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہو 2020 میں یہ 7723 crore ہو گیا ہے اور 2021 میں یہ 8499 crore ہو گیا ہے تو بہت ہی شاندار growth pattern جہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے جدھی ہم اس کا net profit کا data دیکھیں تو یہ بہت ہی بڑی ہے exponential growth show کر رہا ہے multiple increase show کر رہا ہے over the period of 5 years تو 2017 نے اس کا جو net profit تھا that was 152 crore and 2021 میں یہ بڑھ کر 407 crore ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس company کے net profit کی growth بہت ہی positive ہے جدھی شیئر holding pattern دیکھیں تو promoters are holding 36.88% stake FIA اس کا data دیکھیں تو یہاں پہ 25.69% stake دیکھنے کو مل رہا ہے DIA اس کا جو stake ہے 9.39% نکل کر آ رہا ہے publica stake 28.4% نکل کر آ رہا ہے بہت ہی mix share holding pattern دیکھنے کو مل رہا ہے جدھی share holding کا trend دیکھیں June 20 سے لے کے June 21 تک کیسے change ہو رہا ہے پہلے promoters کا trend دیکھ لیتے ہیں تو promoters کی جو holding ہے وہ nearly 2% کے حساب سے decrease ہو رہی ہے from 38.4% to 36.88% تو جدھی FIA اس کا data دیکھیں تو یہاں پہ بہت ہی positive trend دیکھنے کو مل رہا ہے اور FIA اس کا جو stake ہے وہ 0 سے بڑھ کر 25.69% ہو گیا ہے بہت ہی بڑیہ positive indication مل رہی ہے اور December 20 سے لے کے June 21 تک continuously FIA اس اپنا stake جو ہے اس stock میں increase کر رہی ہیں جدھی DIA اس کا data دیکھیں تو یہاں پہ decreasing trend دیکھنے کو مل رہا ہے from 15.53% to 9.39% جدھی publica data دیکھیں تو یہاں پہ بھی decreasing trend دیکھنے کو مل رہا ہے from 46.07% to 28.04% in the last one year تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس company کے جو mutual fund schemes ہیں اور FIA اس کا data کس طرح change ہو رہا ہے in the June 21 quarter تو total numbers of the mutual fund schemes have also increased جدھی FIA اس کے numbers دیکھیں تو وہ بھی بڑھ گئے ہیں اور جو mutual fund schemes ہیں ان کی جو holding ہے وہ reduce ہو رہی ہے لیکن FIA اس کی جو holding ہے وہ increasing trend show کر رہی ہے یہ بہت ہی positive indication ہے اب ہم اس company کی performance اس کے پیرز کے ساتھ compare کر لیتے ہیں جیسے یہاں پہ ہمارے پاس Tata steel available ہے JSW steel is available Hindalco and seal تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو price to book ratio of the APL Apollo is 12.84 تو یہاں پہ highest نکل کر آ رہی ہے ROE دیکھیں تو یہاں پہ 21.25% نکل کر آ رہی ہے یہ دونوں ہی best in the industry نکل کر آ رہے ہیں that is price to book ratio and the ROE percentage one year performance دیکھیں تو 251% نکل کر آ رہی ہے this is also second highest after Tata steel net profit is 407 crore net sales is 8499 crore and debt to KT issue is also highest in the industry تو بہت ہی positive positive یہاں پہ points دیکھنے کو مل رہی ہے so this company is very very competitive among its peers جدی community کی سینٹسمنٹ دیکھیں تو یہاں پہ 100% people are saying that this stock is to be buy to why call آ رہی ہے بہت ہی positive indication آ رہی ہے money control users are recommending totally 100% buy on this stock end میں ہم آپ کو یہی کہنا چاہیں گے یہ جو stock fundamentally بہت ہی strong stock نکل کر رہی ہے technical سار also very very bullish تو اس لئے آپ اس stock hold کر سکتے ہو پار target as given for the one year لیکن یہ stock long term کے آپ chanel ہمارے ہمارے ہم آپ کو latest update دیتے رہتے ہیں اور ہمارے چینل کو subscribe ضرور کریں بیل آئیکن کا بٹن دی پریس کریں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن دی پریس کر دی جیگا آگے بھی ہم آپ کے لیے اچھے اچھے ویڈیو ہوتے ہیں وہ positive growth ہی شو کرتے ہیں ہم نے پہلے بھی آپ کو کچھ ریکمینڈ کیے ہوئے ہیں جیسے گیل کے ہم نے بیڈیو بنائی تھی تو ہم کور کرتے ہیں پھر ہی آپ اس میں ریکمینڈیشن دیتے ہیں تو اس لیے آپ جو ان شانس ہیں فور گروت بہت بڑھ جاتے ہیں لیکن پھر بھی آپ اپنا انویس کرنے سے پہلے اپنے فنانش اڈوائزر کو جرور سجیشن لیں اور اپنے خود کا انیلسز کر کے پھر ہی کسی سٹوک میں انویس کریں کسی ویڈیو کے پیش لگ انویس نا کریں so thanks again we will meet you with with a new video and new investment idea